بلٹن میں خوش آمدید لبنان میں ایک سو دست مقامات کو نشانہ بنایا متعدد مقامات کو نقصان ہوا حزبولہ نے بھی شمالی اسرائیل پر مزائل داغے جس میں تین افراد زخمی ہوئے اقوام متحدہ کے سیکیٹری جنرل کا کہنا ہے لبنان کو ایک اور غذاب بننے نہیں دیا جا سکتا لبنان اسرائیل جنگ ہر صورت روک نہ ہوگی امریکہ نے لبنان میں موجود اپنے شہریوں کو فوری طور پر لبنان چھوڑنے کی ہدایت کر دی ہے امریکہ نے اپنے شہریوں کو سفری ہدایت جاری کرتے میں کہا ہے کہ لبنان میں اسرائیل اور حزبولہ کے درمیان کشیدگی سے حالات خطرناک ہو گئے ہیں حالات بہتر ہونے سے پہلے امریکی شہری لبنان کا سفر کرنے کا ارادہ ملتبی کر دیں اسرائیلی فوج نے مقبوضہ مقربی کنارے کے شہر عملہ میں الجزیرہ ٹی وی کے بیورو آفس پر دھاوا بول دیا سہونی فوجوں نے دفتر میں گھس کر نشریات میں خلل ڈالا اور بیرو چیف کو تھمکایا الجزیرہ کے مطابق اسرائیلی فوج کی جانب سے زبردستی چینل کے بیورو کو پنتالیس دن کے لیے بند کرنے کا وارننگ دی گی الجزیرہ نے اسرائیلی فوج کی جانب سے چینل کے دفتر فردہوا بولنے اور ملٹی آرڈرز ٹی وی کے ایک ورکر کو تھمانے کی فوٹنج لائیو نشر کی تھی کاروائی سے کچھ دیر پہلے ٹی وی کو القسام برگیٹ کی جانب سے ویڈیو موصول ہوئی تھی ویڈیو میں غزہ میں خلاف ورزیوں کے شواہد ہیں فلسینی صحافیوں کی تنظیم نے اسوائلی اقدام کی شدید مضمت کی خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کو بتائیں کہ ملک بھر میں میڈیکل کالج میں داخلے کے لیے ایمڈی کیٹ جاری ہے ایک لاکھ سرسٹھ ہزار سے زائد امیدوار ٹیسٹ دے رہے ہیں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں امتحانی مراکس کے آس پاس دفعہ ایک سو چوالیس نافذ ہے سندھر میں آٹیس ہزار سات سو طالبہ امتحانات میں حصہ لے رہے ہیں کراچی میں اینڈی یونیورسٹی اور ڈاو یونیورسٹی کے اوجہ کامپیکس میں ٹیسٹ ہو رہے ہیں سکھر کے آئی بی اے پابلک سکول ہیدر آباد دیویجن کے امیدوار لیاقت مراکس یونیورسٹی جام شروع میں ٹیسٹ دیا جا رہا ہے لارکانہ میں پولیس ٹریننگ سکول میں امتحانی سینٹر قائم ہے رش کی وجہ سے کئی طلبہ امتحانی سینٹر میں داخل نہ ہو پائے جس پر انہوں نے احتجاج بھی کیا جبکہ لاہور میں آٹھ ملتان میں چار اور فیصل آباد سمیت پنجاب کے پارہ شہروں میں مجموعی طور پر اٹھاون ہزار تین سو سی امیدوار ٹیسٹ دے رہے ہیں بلوچستان میں بولان میڈیکل یونیورسٹی میں پانچ ہزار آٹھ سو چھے طالبین ٹیسٹ دے رہے ہیں خیب پختنخواہ سے بیالیس ہزار سی زائد امیدوار پشاور سمیت آٹھ اسلا کے تیرہ امتحانی مراکس میں ٹیسٹ دے رہے ہیں ایم ڈی کیٹ کا امتحان جاری طلبہ و طالبات کی بڑی تعداد امتحان دینے میں مصروف وہیں کچھ طلبہ تاخیر سے آنے پر شدید غم زدہ ایم ڈی کیٹ کے امتحان کا دورانیا ٹیسٹ سب دس پجے سے تپہر ایک پجھ کر ٹیس پجے تک لیا جائے گا این ڈی یونیورسٹی کی انتظامیہ کی ناہلی نے والدین کا سر کرم کر ڈالا والدین بولے صحیح انتظامات نہ ہونے سے شدید پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہے مزید بات کریں گے ایم ڈی کیٹ کے امتحانوں کا سلسلہ جاری ہے کراچی کی بات کی جائے تو کراچی میں بھی این ڈی یونیورسٹی اور ڈاو یونیورسٹی میں سب سویرے سے ہی ایم ڈی کیٹ کا امیدوار ہیں وہ انٹری لے رہے تھے دس بجے تک انٹری دی گئی اس کے باوجود کچھ طلبہ لیٹ پہنچے جس کے باعث انہیں انٹری نہیں مل پائی کچھ طلبہ ایسے بھی تھے جن کا راستے میں ہی سڑ کے خراب ہونے کے باعث ایکسیڈنٹ ہوا اس کے باوجود وہ طلبہ یہاں پہنچے ایک خاتون طلبہ ایسی بھی تھی جس نے گیٹ کو چھلانگ مار کر جو ہے وہ امتحانی مرکز میں جانے کوشش کی لیکن وہ جو ہے وہ انہیں روکا گیا انتظامی کے جانب سے اور نیچے اتار دیا گیا چھے بجے سے پیرنٹس یہاں پہنچ گئے تھے لمبی لمبی کتارے لگ گئی تھی پیرنٹس اس معاملے میں کافی زیادہ جو ہے وہ شدید غم گصہ بھی تھا ان میں اور ان کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا جو سٹوڈنٹس کے ساتھ ان کے پیرنٹس اور ریلیٹیو آئے میں انہیں جو ہے وہ اس وقت نہ تو کوئی صحیح جگہ فراہم کی گئی ہے اور جو جگہ جو مقام رکھا گیا ہے وہاں صرف تین سو ہی بندوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے جو طلبہ جو خاتون یہاں پہ آئی تھی جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا وہ صرف پانچ منٹ کی دیری پر پہنچی تھی لیکن انہیں انٹری نہیں دی گئی جس کے حق میں پیرنٹس کا جو ہے وہ پروٹیس جاری تھا روڈز بن کر دیے گئے تھے لیکن اس کے کچھ دیر بعد ہی وہ طلبہ خاتون طلبہ یہاں سے چلی گئی تھی اور روڈز جو ہے وہ کھول دیے گئے تھے اس کے ساتھ سوشل میڈیا پہ جو ہے وہ ایک خبر بھی وائرل ہوئی اور اس میں یہ بتایا گیا کہ پیپر جو ہے وہ لیک کر دیا گیا ہے ایمڈی کیٹ کا جو پیپر ہے وہ رات بارہ بجے ہی لیک ہو گیا ہے لیکن ڈاؤ یونیورسٹی اور اینیڈی یونیورسٹی کے انتظامیاں جو ان کے ترجمان ہیں ان کی جانب سے خبر کی تردید کر دی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ یہ خبر جو ہے وہ بے بنیاد ہے فیک نیوز جو ہے وہ پھیلائی جا رہے ہیں لہٰذا اب جو پیپر ہے وہ ڈیڑھ بجے ختم ہوگا اس کے بعد جو ہے وہ مزید تفصیلات دی جائیں گے آگے بڑھتے ہیں وزیراعظم شہباز شریف 23-27 ستمب تک نیو یورک پہ اقوام متحدہ کی جورنل اسیمڈی اجلاس میں شرکت کریں گے وزیراعظم مسئلہ فلسطین تنازہ کشمی کے حل پر زور دیں گے اسلاموفوبیا کے بڑھتے رجحان کے خلاف فوری اقدامات کرنے کی اپیل کریں گے ترجمان دفتر خاجہ کے مطابق وزیراعظم جورنل اسیمڈی اجلاس سے خطاب میں محولیاتی تبدیلی اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم کا کہنا ہے اقوام متحدہ اجلاس کے موقع پر وزیراعظم شہباز شریف کی امریکی صادر جو بائیڈن سے باقاعدہ ملاقات تیہ نہیں ہیں وزیراعظم اقوام متحدہ کی سکرٹی جورنل انٹونیو گوترے سمیت مختلف ممالک کے سربراہان سے ملاقات کریں گے چیلمن پی ٹی آئی بیرسٹر گوھر خان کہتے ہیں کہ ایک دوسرے کے راستے بہت بند کر لیں مزید راستے بن نہ کرو راستہ نکالو انا کو نہیں چھوڑو گے تو مرک تباہ ہو جائے گا لاہور جلسے سے خطاب میں کہا ہمارے جلسے کے اینو سی سے امریکہ کا ویزہ آجل دی اور آسانی سے مل جاتا ہے سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ آٹھ فوری کے فریب سے جھوٹی حکومت بنائی گئی اب جھوٹی حکومت آئین میں ترامیم کرنا چاہتی ہے اس کے خلاف لڑنا پی ٹی آئی کا لاہور میں ناکام ترین جلسہ تھا وفا کی وزیر اطلاعات اطاعتارہ نے کہا جلسے کے لئے فری ہینڈ دیا لیکن لوگ نہیں آئے علی امین گنڈاپور دس سے بارہ گاڑیوں کے ساتھ آئے کوئی رکاوٹ کھڑی نہیں کی گئے وزیر اعلیٰ خیبر فخصونخا علی امین گنڈاپور کی جلسہ کا آمد علی امین گنڈاپور نے گاڑی سے نکل کر نارے لگوائے وزیر اعلیٰ کیپی نے کہا کہ جلسے میں حاضری لگوانے کے لئے آیا ہوں لاہور آ گیا میری حاضری قبول کی جائے ساری نکاوٹیں توڑ کر آپ تک پہنچا ہوں اب آپ خوش ہیں بانی پی ٹی آئے کو جلد رہا کر آوں گا کسانیوں کو بالخصوص زندہ دیران لاہور داتا کی رگری کو عباسیوں کا میں عمران خان کی طرح سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور پختون خواہ کی عوام کا جو کہ آج بھرپور طریقے سے نکلی میں یہاں پر آیا سگارے سب کو اکھار کے لے گئے تھے آرام سے جو میں نے تقریر کرنی تھی میں آرام سے پوری بات اپنی تقریر میں کروں گا اور اپنا بیانیاں پیش کروں گا مگر میں ایک بات بڑی کلیر بتا رہا ہوں ہم فارم فورڈی سیون کی رہا حکومت کو مانتے ہیں نہ ہم فارم فورڈی سیون کی اس پارلیمنٹ کی کوئی آئینی ترمیم کو مانتے ہیں جب تک ہم زندہ ہیں ہم کوئی ایسا اقدام ہونے دیں گے ہم عدلیہ کے ساتھ ہیں عدلیہ سٹینڈ لے ہم مرتے دم تک ساتھ دیں گے وزیراعالہ خیب پختون خواہ کو جلسہ گاہ پہنچنے میں شدید دشواری کا سامنا کرنا پڑا پنجاب حکومت نے دعوے کے برقس کنٹینرز لگا کر راستے بند کر دیئے علیہ امین گنڈاپور جلسے کے راستے میں رکاوٹیں دیکھ کر غصے میں آ گئے پندوق کا بٹ مار کر راستے میں کھڑے ایک ٹرولر کا شیشہ توڑ دیا علیہ امین گنڈاپور کے ساتھ موجود کاکنوں نے بھی کنٹینروں پر لاتھی اور پتھر مارے انتظامیہ نے گنڈاپور پر اسلام آباد جلسے کی تقریب پر معافی مانگنے کی شرط لگا رکی تھی سپریم کورٹ میں مقصوص نشستوں کا کیس چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے چودہ ستمبر کو اکثریتی ججز کی وضاحت پر نو سوالوں کا جواب مانگ لیا چیف جسٹس ریجسٹر سپریم کورٹ جسیلہ آسلم کو خط لکھا خط میں پوچھا گیا الیکشن کمیشن اور تحریک انصاف نے وضاحت کی درخواست کب دائر کی تحریک انصاف اور الیکشن کمیشن کی درخواستیں پریکٹس پسیجر کمیٹی میں کیوں نہیں بھیجی گئیں متفرق درخواستیں کاؤز لسٹ کے بغیر کیسے سمات کے لئے فکس ہوئیں کیا ریجسٹر آر آفیس کس نے متعلقہ فرقین اور اٹرنی جنرل کو نوٹس جاری کیا کس کمرہ عدالت یا چیمبر میں درخواستوں کو سنا گیا کس نے سمات کی درخواست پر فیصلہ سنانے کے لئے کاؤز لسٹ کیوں جاری نہیں کی گئی فیصلہ سنانے کے لئے کمرہ عدالت فکس کیوں نہیں کیا گیا اوریجنل فائل اور آرڈر سپرین کورٹ آفیس میں جمع ہوئے بغیر فیصلہ کیسے اپلوڈ ہوا فیصلہ سپرین کورٹ ویب سائٹ پر سے جو باتیں ہونی تھی ہو گئیں مولانا فضل رحمان کی ملتان میں میڈیا سے گفتگو کہا میں کسی کی گرفتاری کے حق میں نہیں ہر طرف کمدوری ہی کمدوری ہے سیاسی لحاظ سے کمدوریاں ہیں اقتصادی لحاظ سے کمدوریاں ہیں اور عام آدمی ان حالات سے متاثر ہے اس وقت جو آئینی بہران ملک کو پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے ہمیں صحیح سن پر صحیح فیصلے کرنے چاہیے تاکہ ملک کو بہران سے نکال سکے میں تو کسی کی بھی گفتاری کے حق میں نہیں ہوں یہ چیزیں غیر جمہوری عمل ہیں عمران خان کی حکومت میں ہوتے تھے تب بھی ہم نے مخالف ان کی تھی راج دوسری حکومت آگئی ہے اور ان کی خلاف ہو رہی ہیں تب بھی ہم اسی طرمات کے ساتھ پی ٹی آئینی ترمیم کے لئے مولانا یا کسی سے اور ساز باس کرے گی تو یہ قوم سے غداری ہوگی اسیملی عوام کی نمائندہ نہیں اسے تو جانا ہی جانا ہے سابق پی فاقی وزیر فرواد چاہدری کی پروگرام اعتراض ہے میک افتگو کہا پاکستان تحریک انصاف کو چارچ ہے مہینوں میں اسیملی سے استیفے دینے ہیں موجودہ حکومت ہے اخلاقی حیثیت اتنی کمزور ہے کہ جب بھی ایک نارمل پلیٹیکل ایکٹیوٹی شروع ہوتی ہے تو ان کے پاؤں جو ہیں وہ کامپنا شروع ہو جاتے ہیں جلسہ ناکام تھا تو پھر ٹیلیوینز کو دکھائے اللہ کرنا چاہیے تھا کہ وہ دکھائیں تو سارے جو ایکشنز ہیں گورنمنٹ کے وہ گبرہات کے اوپر مبنی ہوتے ہیں اس طرح کی کنٹروورشل لیجسلیشن تو کبھی ہوئی ہی نہیں پی ٹی آئی آئینی ترمیم کی حمایت کرتی ہے کسی صورت میں بھی اس پارلیمنٹ سے وہ پاکستان کے عوام سے غداری کا مرتقب ہوں گے طریقہ انصاف آئینی ترمیم کے اوپر مولانا فضل الرحمن سے کسی سے بھی یہ ساز باز کرے کسی اسمبلی آئینی ترمیم لے کے آئے جو لوگوں کی نمائندہ ہی نہیں ہے جانا تو ہی ہے اس اسمبلی میں آپ نے استیفہ دینا ہے چاہے چار مینے میں دیں یا چھے مینے میں دیں گورن پجاب سیدار سریم حیدر کی وزیراعظم شہباز شریف پتن کی کہوٹا میں کانفنس خطاب میں کہا وزیراعظم کو کیا پڑی ہے کہ ججوں کی سیلیکشن خود کریں وزیراعظم کہتے ہیں پانچ یا تین ججوں میں سے انتخاب کریں گے چیئرمن پی سی بی محسن نکوی نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ کیا اور سٹیڈیم کے اندر اور باہر کاموں کا جائزہ لیا تفصیلات کیا ہیں ان کے اس دورے کی شہزاد ملک سے جانے کی بتائے گا شہزاد جی جیئرمن پاکسین کرکٹ بورڈ محسن نکوی نے کذافی سٹیڈیم کا دورہ کیا اور اپگریڈیشن پروجیکٹ کا جو ہے وہ جائزہ لیا محسن نکوی نے سٹیڈیم کے اندر جاری کاموں کا جائزہ لیا چیئرمن پی سی بھی محسن نکوی نے خندق اور بیسمنٹ جاری ترکیتی کاموں کا مائنہ چیئرمن پاکسین کرکٹ بورڈ محسن نکوی نے پیجرد پر پیش شہزاد ملک اس حوالے سے ہمیں آگاہ کرے تھے محسن نکوی نے کہا کہ اپگریڈیشن پروجیکٹ کے حوالے سے ایک لمحہ قیمتی ہے شاہی نے کرکٹ کی سہولت کے لیے ڈیجیٹل سکور بورڈ کو مناسب جگہ پر نصب کیا جائے لفٹ کی سہولت بیسمنٹ تک دی جائے چیمپینز ٹروفی سے کب سٹیڈیم اپگریڈیشن پروجیکٹ کی تکمیل یقینی بنائی جائے چیمپینز ونڈے کپ کا سب سے سنسنی خیز مقابلہ سٹالینز کی ٹیم پینترز کی خلاف صرف بیس ٹرن سے چوب گئی ایونٹ میں آج ڈالفنز اور لائنز کے دنویان آخری گروپ میچ کھیلا جائے گا یہ میچ پلی آف مرحلے کی آخری ٹیم کا فیصلہ کرے گا مقابلے اے سپورٹ پر برائے راز دکھائے جا رہے ہیں نیوز بورٹن سے فیل حالت نائی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے آر وائنیوز